اسلام علیکم ایفریون میرا نام ہے مبیہ اور آج میں آپ کے ساتھ شائع کرنے والی ہوں کچھ ایسی چار پانچ چیزیں جن کو اپنی لائف میں اپنی روٹین میں شامل کر کے آپ بہت آسانی سے دو ہفتے میں دو سے تین کلو یا تقریباً ڈیر سے دو کلو وزن ٹم کر سکتے ہیں تو سب سے پہلی چیز کیا ہے سب سے پہلی چیز ہے مائنڈ سیٹ یہ سب سے زیادہ ضروری ہے اور سب سے زیادہ کام بھی یہی چیز کرتی ہے جب تک آپ نے اپنا ذہن نہیں بنا لیا آپ نے اپنے دماغ میں تیہ نہیں کر لیا کہ میں نے وزن کم کرنا ہے تب تک آپ کچھ بھی کر لیں کچھ بھی کر لیں آپ کا وزن کم کر لیا تو سب سے پہلی چیز ہے مائنڈ سیٹ آپ نے اپنے آپ کو یہ سمجھا لینا ہے آپ نے اپنے آپ میں یہ تہیہ کر لینا ہے کہ میں نے وزن کم کر لینا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ نے اپنے دماغ میں تیہ کر لیا کہ وزن کم کرنا ہے اب کچھ بھی ہو جائے تو آپ اپنی ڈیلی روٹین میں ڈیلی لائف میں ایسے چینجز کرتے ہیں ایسے کانشنس چوئیسز کرتے ہیں جو آپ کے ویٹ لاؤس میں آپ کو مدد کرتے ہیں دوسری جو سب سے امپورنٹ چیز ہے وہ ہے فائبر فائبر کیوں امپورنٹ ہے فائبر اس لئے امپورنٹ ہے کیونکہ یہ آپ کی گٹ ہیلتھ کے لیے آپ کے سٹمک کے لیے آپ کے میدے کے لیے بہت ضروری ہے اور اس سے جب ہمارا میدہ جو ہے وہ بلکل ٹھیک ٹھیک کام کرتے ہیں تو ہر چیز کی ابزورپشن بہت اچھی ہوتی ہے اور آپ کا وزن کم ہوتا ہے کانسٹیپیشن ختم ہوتی ہے بہت بہت زیادہ فائدمن چیز ہے فائبر فائبر چیزوں میں ہوتا ہے فائبر ہوتا ہے کچھی سبزیوں میں پھل میں گرینز میں جیسے جو ہو گیا اوٹس ہو گئے باجرا سیڈ جن کو ہم کہتے ہیں جیسے سنفلار سیڈز فلاک سیڈز چیا سیڈز ان چیزوں میں فائبر بہت زیادہ ہوتا ہے اچھے جیو تیسری چیز سب سے زیادہ زروری ہے ہے پروٹین پروٹین ہمارے جو دیسی گھرier fruit پر فوکس زیادہ ہوتا ہے اور پروٹین پر فوکس زیادہ کام ہوتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے پروٹین پہ زیادہ فوکس کرنا ہے پروٹین آپ نے اپنی جو great تو پروٹین سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا پیٹ بھرا رہتہ ہے اور آپ کو بار 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 outerی کریوگز ہوتی ہیں بار بار بھوک نہیں لگتی پروٹین کس میں ہوتا ہے؟ پروٹین ہوتا ہے انڈوں میں چکن میں نٹس میں اور اس کے علاوہ یوگرٹ میں جو دہی ہوتی ہے اس میں یہ سب چیزیں پروٹین پاکڈ ہیں تو اگر آپ اپنا پروٹین کا پورشن بڑھا لیں گے یا اگر آپ ناشتے میں چیزیں آٹ کر لیں گے اپنے لنچ میں دنر میں چیزیں آپ بڑھا لیں گے تو آپ کے جو روٹی اور چاول ہے اس کا پورشن کم ہو جائے گا اور پروٹین کا پورشن جب زیادہ ہوگا تو ویڈ لاؤس ہوگا چوتھی چیز چوتھی چیز چوتھی چیز چوتھی چیز بہت زیادہ ضروری ہے وہ ہے ایکسرسائز ایکسرسائز کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جن جو جو جائن کر لیں اور دو کلو کی ڈمبلز اٹھا کے آپ اپنا جائنا وہ دولی شوڑے بنانے شروع کریں ایکسرسائز کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے مووو کرنے ہیں اپنی بوڈی کو موبلائز کرنے ہیں بیٹھے بیٹھے ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں فون دیکھتے رہتے ہیں کوئی کتاب پڑھتے رہتے ہیں اس سے وزن کم نہیں ہوگا بے شک آپ کچھ بھی کریں آپ نے جو کھائیں ہیں ان کا کچھ حصہ آپ نے لازمی برن کرنے ہیں ایکسرسائز کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ جم جوائن کریں یا آپ گھر سے باہر نکلیں آپ وک کر سکتے ہیں آپ نے ویڈیو پر لگا کے فالو تھرہ کر لیا ایکسرائز کر لی لیکن شروع میں بہت ضروری ہے کہ آپ بگنرز والے ورکاوٹ کریں شروع میں ہی اگر آپ نے بہت مشکل ورکاوٹ کر لیا تو ساری موٹیویشن سب کچھ ختم ہو جائے گا اور ایک دن آپ نے گھر لی لی لیکن آپ کو درد ہوگا کہ آپ کسی کابل نہیں رہیں گے اور آپ جو ہے ایکسرائز کرنا چھوڑ لیں گے تو ایکسرائز ہمیشہ شروع کریں چھوٹے لیول سے ہلکا آسان ورکاوٹ ہو اور ڈیوریشن اس کی کام ہو تو اس سے جو ہے ایکسرائز کی موٹیویشن بھی آتی ہے انسان اچھا فیل کرتا ہے اور جب آپ رگلر ایکسرائز کرتے ہیں تو وزن تو کم ہوتا ہی ہے لیکن ایکسرائز کا ایک اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو آپ کو کمر میں درد ہے گردن میں درد ہے کندوں میں درد ہے یہاں درد ہے وہ دردیں بھی آپ کی چلی جاتے ہیں پانچوی چیز بھی ایسی ایک چیز ہے جو آپ اپنی روٹین میں کر سکتے ہیں اور یہ بہت ضروری ہے ویٹ لوس کے لیے اور وہ ہے نیند نیند پوری لینا سلیپ سلیپ is very important for weight loss بیکرز اگر آپ جب آپ اپنی پوری سلیپ ریکوارمنٹ پوری نہیں کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کی بڑی جو ہوتی ہے وہ سٹریس میں ہوتی ہے وہ سروائیول موڈ میں ہوتی ہے اور جو ایک سٹریس ہورمون ہے اس کو ہم کورٹیسول کہتے ہیں وہ بہت زیادہ بڑی میں ہوتا ہے کورٹیسول جب زیادہ ہوتا ہے بڑی میں سٹریس ہورمون بار بار ریلیز ہوتا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں بھوک بہت زیادہ لگتی ہے ہمیں cravings ہوتی ہیں کہ بھئی ہم گرس گھلا کھالیں گلاب جامون کھالیں یا براونی کھالیں تو اس کا سب سے گہرا تعلق جہا ہے وہ آپ کی نین سے ہے نین پوری ہوگی تو اس کے بعد آپ کا سٹریس ہورمون بہت زیادہ ہوگا آپ رلاکس ہوں گے آپ کی بڑی ریکاور کرے گی اور آپ کو بہت اور ٹائم سے بھوکنی لگی بہت اور رات کو جب جب چپس اور شگر اور آئیس ٹرین کی craving ہوتی ہے وہ cravings ہوں گی چھتی چیز کیا ہے چھتی چیز جو بہت ضروری ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنی ڈائیٹ میں اپنی روٹین میں گرین ٹی کا استعمال کریں گرین ٹی پروون ہے ویٹ لاز کے لیے کیوں پروون ہے کیونکہ اسے بہت بہت تیز ہوتا ہے اگر آپ دن کے دو کپ گرین ٹی لیں اور لازمی دن کے دو کپ آپ گرین ٹی لیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ جب میٹابولزم تیز ہوتا ہے آپ کا جو کھانا کھایا وہ بہت اچھا ڈائجیسٹ ہوتا ہے گرین ٹی میں بہت زیادہ اس سے آپ کی سکن بھی اچھی ہوتا ہے میٹابولزم بھی تیز ہوتا ہے ویٹ لاز بھی سپیڈ اپ ہوتا ہے اور آپ ریلاکس بھی ہوتا ہے تو یہ ہیں جی وہ چھوٹی چیزیں جو آپ اپنی روٹین میں آٹ کر کے بہت آسانی سے وزت گم کر سکتے ہیں اگر میں آپ کو کچھ اگزامبلز دینا چاہوں تو وہ یہ ہے کہ اگر آپ ناشتے میں صبح ڈبل روٹی کھاتے ہیں کسی بھی قسم کی بریڈ کھاتے ہیں تو آپ وائٹ بریڈ سے بران بریڈ یا پھر ملٹی گرین بریڈ اگر آپ پراتھا کھاتے ہیں تو ملٹی گرین بریڈ یا پھر اوٹس لے ایک ٹرکی پارٹ یہ ہے کہ اوٹس ہمارے پر دو قسم کے آتے ہیں تو میں ریکمین کروں گے ایسے اوٹس لیں یہ جو پوری چھلکے والے اوٹس ہوتے ہیں یہ والے اوٹس جس میں پورا چھلکا ہوتا ہے اور اس کا چورا نہیں ہوتا اگر آپ بریڈ کے ساتھ جام لیتے ہیں تو آپ بہت ساری مارکت میں لوکل ہی ایسی جام جو شگر فری ہوتے ہیں میرے پاس ایک ایک ایسی جام جو شگر فری ہے اچھا جی تیسری چیز آپ جب سبہ اٹھتے ہیں تو آپ سب سے پہلے گرم پانی پی لیں اس پانی کے بعد یا اسپگوہ لے لیں جو بھی آپ کے پاس گھر میں آپ وہ اپنی ایک ایک طرح سے روٹین کا ہی شفت ہے آپ وہ اپنی ڈائیٹ میں شامل کریں ایسا ہی بھی وہ فیبر ہیں جو بھی جو بھی جب آپ سبہ ریچول کریں اس کے بعد آپ ناشتہ کریں میں نے آپ کو بتا دیا آپ نے کیا کھانا ہے اوٹس کھانا ہے ملٹی گرین برید کھانی ہے لیکن ناشتے میں ناشتے میں ہم انڈے کی فارم لے سکتے ہیں اور جو لوگ انڈا نہیں کھا سکتے جیسے کہ میں تو میں جو ہوں یا تو سوسج لیتی ہوں یا یوگرٹ لیتی ہوں یا چیز دے لیتی ہوں جو لو فات چیز ہوتے ہیں آپ نے ناشتہ کریں کچھ ٹائم بعد آپ کوئی پھل کھا لیں پھل کھانے کچھ ٹائم بعد آپ لانچ کریں لانچ میں اگر آپ کے گھر میں سالن بنا ہے کوئی بھی کسم کی سبزی بنی ہے تو آپ روٹی کا پورشن کم کر لیں سالن میں تھوڑا سا کم کر لیں اور دہی کے ساتھ انجوئی کر لیں یا سالڈ کے ساتھ انجوئی کر لیں اور رات میں رات میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ رات میں آپ نے ساڑے آٹھ سے پہلے پہلے جی اپنا ڈنر ڈنر کر کے بس اڑ جانا ہے آپ نے آپ نے اگر اپنا ڈنر جلدی کر لیا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کو رات میں بھوک لگے گی رات میں بھوک لگنے کا سب سے اچھا سولویشن یہ کہ آپ جی سو جیں آپ ٹائم سے سو جائیں تو نہ آپ کو بھوک کا حساس ہوگا نہ کسی اور چیز کا حساس ہوگا آپ نے آٹھ بجے ساڑھ آٹھ بجے ڈنر کیا ہے تو آپ میک شور کریں آپ ساڑھ دس گیارہ بجے آپ نے سو جانا ہے تو آپ کو بھوک نہیں لگی لیکن اگر آپ جاگ رہے ہیں کسی وجہ سے اور آپ کو بھوک لگ رہی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے پی لینا ہے پانی پانی پی لیں گے بھوک ختم ہو جائے گی بہت دفعہ ہماری بھوڈی جو ہے وہ پیاس کو بھوک سے کنفیوز کرتی ہے اور ہمیں اصل میں پیاس لگ رہی ہوتی ہے لیکن ہمیں ہمیں بھوک لگ رہی ہے تو آپ پانی زیادہ استعمال کریں گے تو بھوک ختم ہو جائے گا دینا کرنے کے بعد آپ اپنے دینٹی لے سکتے ہیں کسی بھی کسی کا کوئی کہوا لے سکتے ہیں لیکن اسے پلیس شگر نہیں آگی جائے گا شگر کو وائٹ شگر کو اپنی زندگیوں سے نکال دیں نکال دیں نکال دیں نکال دیں نکال دیں لیکن وائٹ پویزن تو آپ شگر کی جگہ کیا اگر آپ کے پاس سٹیویا ہے تو آپ سٹیویا سٹیویا یہ کو نکال دیں سٹیویا ہے یہ براون شگر نہیں ہے یہ جو تو کسی بہت سکتے ہیں تو اگر آپ نے بیٹے کے لئے محلی محلی خواہند تو اگر میں شگر ہی استعمال کرتی ہوں میں بات سکتے ہیں تو یہاں اس پر آج کی ویڈیو اومیر ہوں آپ سب کو پسند کیا آپ سب کچھ چیزیں جو آپ نے فالو کرنی ہے ویڈ سپر مجھے لازمی بتانا ہے کہ آپ کو کیسی لگی یہ ویڈیو اور اگر اس چیز کو کریں گے تو پھر آپ نے مجھے مجھے فیڈبیک بھی دینا ہے کہ کیا تو کیا ہوا وزن گم ہوا عادتیں بہتر ہوئیں باڈی اچھی ہوئی سکن اچھی ہوئی آپ جانگ لگنا شروع گا ہے ویڈیوز کرنے کے بہت زیادہ فائدیں تو اگر آپ کو ویڈیوز کرنا ہے میرے ساتھ تو آپ میرے انسٹاگرام پر جوئن کر سکتے ہیں یہ ہے میرے انسٹاگرام کا لنک اور اس پہ آکے آپ کو صرف ویڈیوز فیٹنس ہی ملے گا تو جی this is me Madiha signing off thank you for watching my video and please subscribe to my channel thank you very much اللہ حافظ